دوستو نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ اگبار پھر سے ویواد بڑا ہو سکتا ہے اور اس بار معاملہ سیدھے پرماڑو یودھ کا ہوگا کیونکہ نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ ان نے اب سیدھے اپنی ملٹری کو یودھ کے لیے تیار رہنے کی بات کہہ دی اور کافی مسائل کا پریشن کرنا شروع کر دیا ہے دراصل دوستو سامنے نکل کر آ رہی لیٹس اپڈیٹ کے انصار نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ ان نے اپنی ملٹری کے دوارہ کئی مسائل کو لانچ ہوتے ہوئے دیکھا بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ مسائل کوئی آم ٹیشٹ میں استعمال نہیں ہوئے بلکہ جن بیلیشٹک مسائل کا پریشن اس بار کیا گیا انہیں خاص طور پر ساؤتھ کوریا کی رازدھانی سیول کے اوپر نسانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس پریشن کو کر کے نورتھ کوریا کے تانہ شاہ نے اس بات کو ساف کر دیا ہے کہ اگر نورتھ اور ساؤتھ کوریا کے بیچ کوئی ید ہوتا ہے تو اس کا پریڈام کافی وناثکاری ہوگا نورتھ کوریا یہ بات ساف کر دینا چاہتا ہے کہ اگر ید ہوا تو ساؤتھ کوریا اپنی رازدھانی کو پرماڑو ید کے وناثکاری پریڈام سے نہیں بچا سکتا اس کے علاوہ نورتھ کوریا نے کئی اور سکتیشالی ہتیاروں کا پریشن کیا جس میں ایک ٹیسٹ کافی حیران کرنے والا تھا جس میں نورتھ کوریا کی آٹلری نے ایک پہلے سے نردھاریت انچائی پر داگے گئے گولے میں ویسپورٹ کر کے دکھایا جس سے یہ بات ساف ہو گئی ہے کہ نورتھ کوریا کے پاس کچھ بہت ہی ایڈوانس آٹلری سسٹم موجود ہے جن میں ہائی ٹیک ٹیکنیلوجی کا استعمال کیا گیا ہے یہ پریشن بھی گلوبل ڈیفینس سرکل میں کافی بڑا چرچہ کا وشہ بن جکا ہے اس کے علاوہ نورتھ کوریا نے ایک وائیکل سے چھے راکٹ داگے جس کے تحت ایک بار پھر سے نورتھ کوریا نے اپنی راکٹ فورس کا پردشن کیا جو کی نورتھ کوریا کی طرف سے ساؤتھ کوریا پر حملہ کرنے کا ایک فلیکشپ ریجیمنٹ ہے نورتھ کوریا کی سرکاری اکبار نے ساؤتھ کوریا کو چیتاونی دیتے ہوئے اس بات کو ساپ کر دیا کہ اگر ید ہوا تو نورتھ کوریا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کرے گا اور اس میں پرماڑو ہوتیاروں کے استعمال کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا جو دنیا کی بڑی چنوٹی بنی ہوئی ہے اس پورے حملے پر ساؤتھ کوریا کا ریاکشن کافی حیران کرنے والا ہے کیونکہ ساؤتھ کوریا کے سیرس ملٹری ادھیکاریوں نے نہ صرف نورتھ کوریا کی اس مسائل ٹیشٹ کو ستیابیت کیا بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں تصویر اور فوٹیج میں جو بھی مسائل ٹیشٹ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں اصل میں اس سے زیادہ کا پرکشن نورتھ کوریا نے کیا اور یہ ساؤتھ کوریا کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک کافی بڑا خطرہ ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا کی ملٹری کے ایک دوسرے سیرس ادھیکاری نے کہا بلکہ ساؤتھ کوریا کی طرف سے لگاتار بڑھتے پرماڑو خطرے کو سنگیان میں لے چکا ہے اور وہ اس کے خلاف اپنے پرتیکار کرنے کی چھمتہ میں بڑھوتری کر رہا ہے اور وہ اس کے خلاف پلٹوار کرنے کی چھمتہ میں بڑھوتری کر رہے ہیں کیونکہ نورتھ کوریا کی طرف سے ساؤتھ کوریا پر ایک پرماڑو حملہ کافی سنبھاویت ہے اور اس اسططی میں وہ کوئی بھی چانس نہیں لینا چاہتے جس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا کے لیے اپنے آپ کو سرکشت کرنا کافی جروری بن چکا ہے ماملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اگر ہم نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی ملٹری چھمتاؤں کو سمجھنے کی کوشش کرے تو آپ کو کافی گہری بات سمجھ آئے گی سب سے پہلے سمجھتے ہیں نورتھ کوریا کی ملٹری کے بارے میں تو دوستو اگر کچھ بیسی کانکڑوں کی بات کرے تو نورتھ کوریا کے پاس 9,5,000 active duty soldier اور 4,5,000 reserve soldier موجود ہے ساتھی نورتھ کوریا کی ملٹری دنیا میں کچھ سب سے بڑی standing military کے لشٹ میں شامل ہے اتنا ہی نہیں بلکہ نورتھ کوریا کے پاس 5500 سے زیادہ ٹینک 2500 سے زیادہ infantry fighting vehicle اور 10,008 لری موجود ہے اتنا ہی نہیں بلکہ نورتھ کوریا کے ملٹری کے پاس 500 rocket launcher بھی ہے لیکن نورتھ کوریا کے ملٹری کی طاقت ان ہتیاروں میں نہیں بلکہ ان کے پاس موجود nuclear intercontinental ballistic missileوں میں ہے جو امریکہ تک پرماڑو حملہ کرنے میں سکشم ہے موجودہ سمیں میں نورتھ کوریا کے پاس 40 سے لے کر 60 پرماڑو ہتیار موجود ہے اور نورتھ کوریا کے پاس اتنا material ہے کہ وہ ہر سال 5 سے لے کر 7 اترکت پرماڑو ہتیار بنا سکتے ہیں ایسے میں یہ سمجھنا مسکل نہیں ہے کہ نورتھ کوریا آج کے سمیں میں ایک کافی خطرناک ملٹری اپنے پاس رکھتا ہے جو کی ساؤتھ کوریا کے لیے ایک کافی بڑا خطرہ بن چکا ہے نورتھ کوریا کی ملٹری طاقت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نورتھ کوریا کی طرف سے 7000 سے زیادہ کنٹینر روس یکرین یود کے دونان روس کو بھیجے گئے اور جس سے روس کو کافی مدد مل رہی ہے یکرین کے خلاف وہیں پاس ساؤتھ کوریا کی ملٹری کی بات کرے تو ساؤتھ کوریا کے پاس 3,65,000 سولجر, 2000 مین بیٹل ٹینگ 3000 آرمڈ فائٹنگ وائیکل 560 آٹلری 310 گائیڈڈ روکٹ لانچر اور 60 مسائل سسٹم موجود ہے اب یہ سننے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نورتھ کوریا ساؤتھ کوریا سے زیادہ سکتی شالی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں اگر پرماڑو ہتیاروں کو پچھر سے ہٹا دیا جائے تو ساؤتھ کوریا کی ملٹری ٹیکنیلوجی کوالٹی اور رنیتی کے ماملے میں نورتھ کوریا سے کافی سپیریر ہے اگر صرف ایئر فورس کی بات کریں تو ساؤتھ کوریا کے پاس F-35, F-16 اور F-15 جیسے بہتی سپیریر اور ایڈوانس امریکن فائٹر یومان موجود ہے جو تنے سکشم ہے کہ نورتھ کوریا میں جا کر کافی سکتی شالی حملہ کر کے بینا کسی نقصان کے واپس لوٹ سکتے ہیں ساتھی اتنی سکتی شالی ایئر فورس اور امریکہ کے ساتھ ٹریننگ کی ہوئی آرمی ہونے کی وجہ سے ساؤتھ کوریا جرورت پڑھنے پر نورتھ کوریا پر بہار ہی پڑھ سکتا ہے لیکن ایسا تب ہی ہوگا جب پرماڑو ہتیار پچھر سے باہر ہو اور یہی نورتھ کوریا کو ساؤتھ کوریا پر بڑا ایڈوانٹیز دیتا ہے جس کی وجہ سے حالات اتنے گمبیر بنے ہوئے ہیں برحال دوستو اس ویڈیو میں تنہی نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ بڑھ رہے اس ویواد پر اپنی رائے کومنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیے گا ساتھ یہ آپ کے سب سے نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں سے کونسا دیجھ زیادہ سکتی شالی ہے اپنی رائے کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا ساتھ یہ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اور ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر